اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں سب غیر و خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دھی اے آئی او یو فیکٹ اور میں ہوں عباس علی آج کی ویڈیو میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی کچھ اپ ڈیٹس ہیں کچھ سٹوڈنٹس کے کوسٹن ہیں جو کہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں تک پہنچا دوں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نیو ہیں یا ابھی تک اس چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہوا تو اس چینل کو سبکرائب کر لیں تاکہ آپ کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے ہر نئی آنے والی خبر بھزر یہ ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے تو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آج فاسٹ بیچ کی ورکشاپ تھی تو اس میں بہت سے سٹوڈنٹس کو ایشیوز بھی آئے سپیشلی جو ان کو لاغ ان کرنے میں ایشیو آ رہے تھے اس حوالے سے بہت سے سٹوڈنٹس نے کونٹیکٹ بھی کیا تو انہوں نے بتایا کہ انہیں ورکشاپ جوائن کرنے میں ایشیوز آ رہے ہیں ان کا لاغ ان نہیں ہو رہا تھا اور بہت سے سٹوڈنٹس کو شیڈول جو ہے وہ شو نہیں ہو رہے تھے ان سٹوڈنٹس کو میں نے ان کو گائیڈ بھی کیا ان کے ورکشاپ جوائن کرنے میں ان کے ہیلپ کی تو اس میں سے سب سے زیادہ جو سٹوڈنٹس کا ایشیو تھا وہ اول سٹوڈنٹس کا تھا جو کنٹینیو سٹوڈنٹس ہیں جن سٹوڈنٹس کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے اپنے یوزر ایڈی اور پاسوڈ نئے سینڈ کیے ہیں نئے سینڈ کیے ہیں تو ان کا ایل ایم ایس بھی اوپن نہیں ہو رہا تھا اور ان کو میکرو سوفٹ ٹیم کے طرح ان کا اکانٹ بھی نہیں بن رہا تھا تو ان کو میں نے یہی گائیڈ کیا تھا کہ آپ لوگ اپنا جو اولٹ پاسوڈ ہے یوزر نیم ہے اس کو یوز کر کے اپنی ورکشاپ لیں تو اس طرح بہت سے سٹوڈنٹس نے اپنی ورکشاپ لیں اور کچھ سٹوڈنٹس ایسے بھی تھے جن کو اولٹ پاسوڈ اور یوزر نیم بھی یاد نہیں تھا انہوں نے سیو نہیں کیا ہوا تھا تو اس حوالے سے امید ہے کہ آپ سب نے اگر آپ لوگوں کا آج شیڈول تھا تو آپ لوگ انہیں اپنی ورکشاپ لیں ہوں گی لیکن اگر آپ لوگوں کو کسی بھی ایشیوز کی وجہ سے آج آپ لوگ ورکشاپ نہیں لے پائے تو آپ نیچے کومنٹ کریں جو بھی آپ لوگوں کا ایشیو ہے تاکہ ان کو آج ہی آپ لوگوں کے ایشیوز جو ہیں ان کو سول کر دیا جائے ان کو میں گائیڈ کر دوں آپ لوگوں کو اور کل سے آپ لوگ شیڈول کے مطابقی اپنی کلاسز جو ہیں اس کو لے سکیں تو اس کے علاوہ کچھ سٹوڈنٹس کو یہ ایشیوز آ رہے تھے جو علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی نے فاسٹ بیج میں جو کوڈز بتائے تھے ان کے بھی وہی کوڈز تھے لیکن ان کی ورکشاپ شیڈول جو ہے وہ ایل ایم ایس پر شو نہیں ہو رہا تھا تو ایسے تمام سٹوڈنٹس جن کا شیڈول شو ابھی تک نہیں ہوا تو انہوں نے ویٹ کرنا ہے ان کی جو ورکشاپس ہیں وہ یا تو سیکنڈ بیج میں ہوں گی یا پھر تھرڈ بیج میں آپ لوگوں کی ورکشاپ شیڈول ہوں گی تو آپ لوگوں نے اپنی جو ورکشاپ کا شیڈول ہے وہ ڈیلی بیسز پر چیک کرتے رہنا ہے تو آپ لوگوں نے شیڈول کس طرح چیک کرنا ہے اس حوالے سے پہلے ہی میں نے ویڈیو بنای ہوئی ہے اگر وہ ویڈیو چاہیے تو آپ نیچے کومنٹ کریں میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کا لنک بھی دے دوں گا یہ ورکشاپس کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹس تھیں آپ لوگوں کے کوسچن تھے اس کے علاوہ جو آپ کا نیکسٹ فیز میں اڈمیشن اوپن ہو رہے ہیں اس حوالے سے بھی کچھ اپ ڈیٹس آئی ہیں تو اس میں دو سالہ ڈگری جو ایم ایم ایسی تھی ان کے اڈمیشن دوبارہ ایک سال کے لیے اوپن ہو رہے ہیں ایک فیز کے لیے اوپن ہو رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ مزید آگے بھی اوپن ہوں لیکن فیلحال کنفرم نیوز یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ایٹلیسٹ ایک فیز کے لیے دوبارہ اڈمیشن اوپن ہو رہے ہیں تو نیکسٹ اڈمیشن میں جنہوں نے بی اے بی ایسی کی ہوئی ہے وہ بھی اپنا اڈمیشن کروا سکتے ہیں ان کو کرنا یہ ہوگا کہ ایک ایک ایکسٹر سمیسٹر پڑھنے کے بعد وہ بی ایس کے فیف سمیسٹر میں اپنا اڈمیشن لے سکیں گے تو یہ کچھ اپ ڈیٹس تھیں جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی امید کرتا ہوں تمام چیزیں کلیر ہو چکی ہوں گی اگر کوئی کوئیسٹن ہے تو نیچے کومنٹ کریں میں آپ لوگوں کو ریپلائے کر دوں گا یا اس پر ایک ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کو سمجھا دوں گا تینکیو ایر مچ